مولانا جرجیس مولانا جرجیس کے خلاف الزام کو تسلیم کرتے ہوئے سزا سنائی ہے جانکاری کے مطابق مولانا جرجیس مسکراتے ہوئے کورٹ میں پہنچے اور جج نے فیصلے میں ان کو مجرم قرار دیا اصل معاملہ کیا ہے یہ تو معلوم نہیں مگر جس طرح سے مولانا حکومت اور میڈیا کے خلاف بڑی جرات و بے باقی سے تقریریں کر رہے تھے اس سے لگتا تھا کہ مولانا کے لئے مشکل حالات پیدا ہو سکتے ہیں رہی بات کورٹ کی یہ بالکل واضح ہے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہندوستان میں مسلمان سخت آزمائش اور مشکل حالات سے گزر رہے ہیں مگر افسوس ہے کہ لوگ سمجھنے کے بجائے دسمنوں کی سادشوں کے شکار ہو رہے ہیں بڑے بڑے چہرے جو آج حکومت کے یار بنے بیٹھے ہیں اور حکومت کے ہر فیصلے کو خوشدلی سے قبول کرتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں یہ انتہائی نقصان دے ابھی دہلی میں اوکھلا کے میلے امانت اللہ خان کو گرفتار کیا گیا مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب 21 ستمبر 2021 سے جیل میں بند ہیں موکہ مختار انساری صاحب کو سات سال کی سزا سنائی گئی اور آج مولانا جرجیس انساری کو دس سال کی سزا سنائی گئی ہمارے خلاف یہ سب منصوبہ بند طریقے سے کیا جا رہا ہے اور یہ واقعات یقینا ہندوستانی مسلمان اور مسلم رہنماوں کے لیے لمحہ فکر ہے مگر نہ جانے یہ رہنما کب سمجھے گے اور کب نیند سے بیدار ہوں گے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ مولانا جرجیس اٹاوہ کے رہنے والے ہیں ان کے خلاف تقریباً دو ہزار پندرہ میں ورانسی علاقے کے زید پور تھانے میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا لڑکی نے یہ الزام لگایا تھا کہ مولانا جرجیس نے میرے ساتھ زنہ کیا ہے میری عزت لوٹی ہے شادی کا جھانسہ دے کر بار بار عزت لوٹتے ہیں بہت فرش فرش ویڈیو بھی بناتے ہیں اور اسے مجھے بلیک میل بھی کرتے ہیں یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جب اس لڑکی نے بیان دیا تھا یہ مقدمہ بھی درج ہوا یہ مقدمہ اس وقت سے چل ہی رہا تھا کہ چلتے چلتے 21 ستمبر 2022 بروز بودھ کو ورانسی کی کوڈ نے ان کو مجرمانا اور ان کو جیل بھیج دیا اور کل بتاریخ 22 ستمبر 2022 بروز جمعرات کو ان کو دس سال کی سزا سنائی گئی ہے اور مزید دس ہزار روپیے کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے ناظرین اس ریپورٹ سے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نیوز کے لیے کم وقت میں بڑی خبر پانے کے لیے ہمارا چینل غفران بنیاکو قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ